اسلام علیکم ناظرین 28 نیوز کے ساتھ میں ہوں ملک محمد احمد آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائن پر لہور سے بیرو چیف کی ریپورٹ کے مطابق وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار سے پاکستان تحریک انصاف لہور کے عراقین قومی صوبائی اسمبلی صوبائی وزرہ ٹکٹ ہولڈرز خواتین ونگ یوت ونگ اکلیجتی ونگ اہد دران کارکنان کی ملاقات وزیرالہ عثمان بزدار فردن فردن ہر نشست پر گئے اور پارٹی اہد دران اور کارکنان سے ملاقات کی وزیرالہ عثمان بزدار نے اہد دران اور کارکنان کے مسائل سنے وزیرالہ عثمان بزدار کی پارٹی اہد دران اور کارکنان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائے اسمار وزدار نے کہا لاہور کو ایک ڈپٹی کمیشنر کے ذریعے اب انتظامی طور پر چلانا ممکن نہیں لاہور کو انتظامی لحاظ سے تقسیم کریں گے اور نئے ازلا بنائیں گے سینیٹر اجاز چوہدری نے بھی تقریب سے خطاب کیا سبائی وزرہ میاں محمود و رشید، میاں اسلم اقبال مراد راس، اسد کھوکر، ڈاکٹر یاسمن راشد معاملے خصوصی برائے اطلاعات حسان خاور اور دیگر شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھیں لہترہ سے جام راشد کی ریپورٹ کے مطابق ڈی پیو عبدالعوف بابر کی ہدایات پر زلعی پلیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں دو روز میں آٹھ ملزمان گریفتار اسلام انشاءات برامر گریفتار ملزمان سے دو پسٹل، ایک کاربین، آٹھ گولیاں، دو سو دس گرام چرس، ایک سو دس لٹر شراب پینتالیس لٹر لہن چالو بھٹی سامان برامت ڈی پیو عبدالعوف بابر نے کہا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی لہترہ سے ڈسٹک ریپورٹر جمعہ خان جویا کی ریپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی سرکل کروڑ پکا راو تارک پروید کی امرائے ایس ایچو سٹی صدر کروڑ پکا پریس کانفرنس کروڑ پکا شہر و مضافات میں ڈکیٹی اور اگوا کی واردات کرنے والے ڈکیٹ گینگ کے آٹھ کارندے گرفتار اکرم عرف اکری گینگ کا سرگرہ تین ساتھیوں سمیت گرفتار اکری گینگ سے چار لاکھ اٹھتر ہزار روپے کی رقم ایک لاکھ چالیس مالیجتی موٹر سائیکلیں ایک لاشن کو ایک ریوالور ایک پسٹل اور گولیاں برامت ایس ایچو رائیس انسر اور ٹیم نے منظر بیبی کو اکری گینگ سے بازیاب کروایا تاجر مجیب و رحمان کو دورانے ڈکیٹی قتل کرنے والے کھوجا گینگ کا سرگنا چار ساتھیوں سمیت گرفتار ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈیپیو آب در اوف بابر نے ایس ایچو صدر کروڑ پکا رائیس انسر کو سپیشل ٹاسک دیا تھا ڈیپیو آب در اوف بابر کی ایس ایچو رائیس انسر اور ٹیم کی اچھی کارکردگی پریشہ باش لالا موسیٰ سے شہزاد دلبر کی رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت کے حکمات کی روشنی میں ڈیپٹی کمیشنر گجرات مہتاب وسیم اذر کی ہدایات پر ظلہ بھر میں فروٹ اور سبزی منڈیوں میں روزانہ کی بنیادوں پر بولی کی نگرانی کا عمل جاری ایڈی سی جی افضل حیاتارر نے علیل صبح سبزی و فروٹ منڈی گجرات کا دورہ کیا انہوں نے منڈی میں سبزی و فروٹ میں بولی کے عمل کی نگرانی سمیت منڈی کے مختلف حصوں کا دورہ کر کے صفائی سترائی اور ریٹ لسٹوں کا جائزہ لیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے سبزی و فروٹ منڈیوں کریانہ سٹور اور دیگر اشیاء خودنوش کے مراکز کی مسلسل نگرانی کے ذریعے مصنوعی مہنگائی و زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے اس لیے زخیرہ اندوزوں اور مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والے اناثر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا سی بی بلوچستان سے شہباز یوسف زئی کی ریپورٹ کے مطابق حکومت بلوچستان کا بڑے گا بلوچستان بڑے گا بلوچستان کا نعرہ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے سی بی کی تحصیل لہڑی میں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول حکومتی ادم توجہ کے باعث سہولیات سے محروم ہے سکول میں دو سب چاس طالبات جس میں صرف بیس طالبات کے بیٹھنے کے لیے ناکارہ فرنیچر ہے جبکہ تئیس اسادزہ میں سے آٹ ڈیوٹی دیتی ہیں لیکن چار اسادزہ کی کرسیاں ہیں سکول کی چار دیواری بھی نہیں ہیں اور نہ ہی طالبات اور اسادزہ کے لیے واش روم ہیں سکول کو ہائی کا درجہ ملنے کے بعد کمرے تو بنا دیئے گئے ہیں لیکن سات سال قبل ڈھیکے دار ادوری بلڈنگ چھوڑ کر جا چکا ہے جس میں نہ تو دروازے ہیں اور نہ ہی کھڑکیاں اہل علاقہ نے میڈیا کی ٹیم سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی بچیاں پڑھانا چاہتے ہیں لیکن جان بوجھ کر ہماری بچوں پر تعلیمی دروازے بند کیے جا رہے ہیں اس سلسلہ میں محکمہ تعلیم کے عالی حکام کی کئی بار دوجہ دلائی گئی ہے لیکن سکول کی نہ تو چار دیواری بنائی جا رہی ہے اور نہ ہی واش روم بنائی جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ازادہ طلبات اور والدین شدید پریشانی سے دو چار ہیں لیکن دوسری جانب سکول کو کلسٹر کی مت میں ملنے والی لاکھوں روپے کی فنڈ کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں جس پر فوری ایکشن کی ضرورت ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 28 نیوز اور آنے والی نئی اپ ڈیٹ کا انتظار کریں نیوز بر